لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب دنیا کے ٹوپ ٹین بیری جہازوں کی لسٹ میں ٹائٹینک خوش عامل نہیں کیا جاتا جی ہاں یہ بات سچ ہے کہ آج ٹائٹینک سے بھی بڑے بڑے جہاز سمندروں میں تیر رہے ہیں جن کی اگر بریک لگائی جائے تو رکھتے رکھتے تین میل کا سفر ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ ان جہازوں کی بریک بندرگاہ سے تین میل پیچھے ہی لگا دی جاتی ہے اور انجن بند کار دی جاتے ہیں پھر یہ بندرگاہ پر آ کر رکھتے ہیں ایسے ہی دو حقل جہازوں کی لسٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ایسپائر نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیئے اپنا کاؤنٹ ڈون شروع کرتے ہیں نمبر دس امریکن نیوی سے متعلقہ جو بھی چیز ہوگی بہت ایک کلاس ہوگی یو ایسے سینٹر پرائز امریکن نیوی کا ایک راپٹ کیریئر شپ ہے یہ شپ ایک ہزار اہٹھاسی فٹ لمبا ہے اس کا وزن تیرانویں ہزار دو سو چورہ سی لانگ ٹانز ہے نمبر نو ویل میکس کیریئر شپ یہ بڑا جہاز دھاتوں اور منرلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتا ہے بڑا جیل کی مائننگ کمپنی ویل ایسے کے پاس یہ ویل میکس کیریئر شپ موجود ہے جو کہ بڑا جیل سے ایشیا اور جورپ کی بندرگاہوں پر لو ہاتھ سپورٹ کرتا ہے یہ شپ چار لاکھ ٹن وزن لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے اس کی لمبائی گیارہ سو اٹھاسی فٹ ہے اور اس کی سپیڈ سترہ مائل فی گھنٹا ہے نمبر آٹھ یارہ وائکنگ یارہ وائکنگ دنیا پر چلنے والا سب سے بڑا مین میڈ اوبچیکٹ ہے یہ شپ دوہزار نو سے سمندر میں تیر رہا ہے جو کہ تیل لے جانے کیلئے بنایا گیا ہے یہ شپ پندرہ سو چار فٹ لمبا اور دو سو پچیس فٹ چوڑا ہے اور اس میں تیل ڈالنے کے لیے ایک شرعہ دو بلین پاؤنڈز کی کپیسٹی ہے یہ بیری جہاز اتنا تیز نہیں تہرتا اس کی سپیڈ پندرہ نوٹ فی گھنٹا ہے اس کی ہینڈلنگ ٹائٹینک جیسی ہی ہے اگر اس کو امرجنسی رکنا پڑے تو اس کو تین میل کی مصافت درکار ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وزن 1,90,000 ٹن ہے اس لیے اس کو روکنا آسان نہیں ہے اگر آپ نے بیری جہاز سے دنیا کا سفر کرنے کا سوچا ہے تو اس شاندار جہاز پر ضرور سفر کیجئے گا ٹائٹینک کے بعد یہ شپ خوابوں کا بیری جہاز کہلاتا ہے اس کی لمبائی 1131 فٹ ہے یہ بیری جہاز 35 میل فی گھنٹا کی سپیڈ سے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو اٹھائیس ٹن وزن لے جاتا ہے نمبر چھے اگر آپ کچھ بڑی چیزیں باہر کے ملکوں سے مگوانا چاہتے ہیں جیسے کنسٹرکشن ویہائیکلز یا ذریعی علاعت وغیرہ جو کہ ہوائی جہاز پر نہیں آ سکتے تو آپ انہیں آن لائن آرٹر کار کے بائشیب مگوا سکتے ہیں ایم ایسی آسکر شیپ کا کام بھی یہی ہے یہ دنیا کا لارڈجیسٹ کنٹینر شیپ ہے یہ ایک وقت میں 20 بیس پوٹ کے 19224 کنٹینر لے جاتا ہے یہ شیپ ایشیا اور جورپ کے درمیان مال لے جانے کا کام کرتا ہے نمبر پانچ او ایسیز کلاس کروزرز اگر آپ کسی سیون سٹار ہوتر جیسا مزا لینا چاہتے ہیں تو اس شیپ پر سفر کریں جس میں ہر قسم کے ایش و عشرت کو فرام کیا گیا ہے یہ شیپ ایک وقت میں 6000 مسافر لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے یہ جہاز 1181 پیٹ لمبا اور 236 پیٹ پہنچا ہے اور اس کی سپیڈ 26 کلومیٹر فی گنٹا ہے اس شیپ پر شاندار ہوترز اور پلیگرانڈز سویمک پولز بارز اور لائیو شوز دیکھنے کے لیے تھییٹر بھی مجود ہے نمبر چار کیو میکس شیپس یہ خوبصورت بڑا جہاز لکویفائرڈ نیچرل گیس کو دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچاتا ہے اس کی لمبائی 1132 فیٹ ہے اور اس کی ہائٹ 114 فیٹ ہے اس کی سپیڈ 19 کلومیٹر فی گنٹا ہے یہ جہاز ایک وقت میں 94 لاکھ کیوبک فوٹ نیچرل گیس لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے اس شیپ کے نام کیو میکس کے کیو سے مطلب ہے قطر اور میکس مطلب میکسیمم تو یہ شیپ قطر سے میکسیمم الینجی گیس دنیا کے دوسرے ممالک میں لے جاتا ہے نمبر تین او او سی ایل ہانگ کام یہ کارگو شیپ چین کی ایک کمپنی اورینٹ آور سیز کنٹینر لائن کی ملکیت ہے اور اس نے 2017 میں اپنا پہلا سفر شروع کیا جو ایشیا سے یورپ تجارتی سمان لے کر گیا اپنی کیرنگ کپیسٹی کے حوالے سے یہ دنیا کا لارجسٹ شیپ ہے یہ شیپ ایک وقت میں 20-20 فٹ کے 21 ہزار شیپنگ کنٹینرز لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے نمبر دو چینہ کے شہر شنگائی میں ٹریڈ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام چینہ شیپنگ کنٹینر لائن ہے اس کمپنی نے سورٹ کوریا کی بیری جہاز بنانے والی کمپنی ہونڈائی ہیوی انڈسٹریز کو 700 ملین ڈالرز کا اوڈر دیا جس نے اس کمپنی کو 5 چینہ سی نمبر ایک سی وائز جائنٹ جیسے کہ اس کے نام سے ہی پتہ چال رہا ہے کہ یہ ایک جائنٹ شیپ ہے اس کی لمبائی 1500 پٹ اور چڑائی 230 پٹ ہے اور اس کی کپیسٹی 5 لاکھ ساٹھ ہزار ٹن وزن لوڈ کرنے کی ہے اور یہ جہاز ٹائٹینک سے تقریباً دو گناہ بڑا ہے تو دوستو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ایسپائر نالج کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی ہے